کندکورٹ کی بات کرتے ہیں جہاں کندکورٹ ہائی سکول میں لگایا گیا ریلیف کیمپ میں متاثرین موجود ہیں پریشان ہیں زلہ انتظامیہ کی جانب سے راشن اور ٹینٹ انہیں نہیں دیے گئے بچے مختلف بیماریوں میں مقتلہ ہو رہے ہیں کندکورٹ سے بول نیوز کے نمائندے رشید احمد سومرو ان تمام متاثرین کے ساتھ موجود ہیں ان سے وہاں کی صورتحال جانتے ہیں رشید بتائیے گا یہاں پر کیا صورتحال ہے کل کل حالیہ مونسون برشوں کے باعث جہاں پر کشم اور کندکورٹ زلے بھر کی جو سیکڑوں گھر ہیں وہ گر گئے ہیں حکومت کی جانب سے زلے انظامیہ کی جانب سے ہائی سکول میں جو ہے ریلیف کیمپ کائپ کر دی گئی ہے لیکن یہاں پر ریلیف کیمپ میں جو لوگ بیٹے ہیں وہ بے یار و مددگار بیٹے ہیں ان کو ابھی تک نہ راشن ملائے اور نہ ہی کوئی ضروریات کی سامانیہ پر دیا گیا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے ان سے جان دے کہ کیا کہتی ہیں وہ یہ کیا کہیں گے آپ ادا یا گالا اصلا کے ستوں لیوائیتے آیا ہوں ڈی سی صاحبت یہ چامر موکلے کلی میں بری حلیو بنیے تمہا کھریندہ سے تمہا کھریندہ سے جی کو بھائی خدا کارنی اصلا جلائے انصاف کھے ہو اصلا کے کھیموں ملے راشن ملے اصلا کے جاتے بھی بیارن بھلے گھراری رسل سب بریل پیا ہیں شکریہ رشید کنکورٹ سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سکھر کی بات کریں گے جہاں سہلاب نے کچھے کے علاقوں اور دیہات کو ڈبو دیا ہے لوگوں کے گھروں میں بھی پانی داخل ہو چکا ہے مزید جانیں گے بیرو ہیٹ سکھر شاہد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد بتائیے گا یہاں بھی کوئی پرسان حال نہیں لوگوں کا سہلابی پانی نے جو ہے وہ سکھر اور اس کے اطراف میں درجلوں دیہاتوں کو کچھے کے علاقے میں ڈبو دیا ہے ساری فصلیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں اس وقت ہم موجود ہیں گوٹ رسول بک سولنگی میں یہاں سہلابی پانی داخل ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تباہی کی ہے پورے گاؤں میں جو ہے دیواریں گر گئی ہیں مکانات گر گئے ہیں یہاں پر لوگ فسے ہوئے ہیں چاروں اطراف میں اس گاؤں کے پانی ہے مویشی یہاں موجود ہیں ان کے کھانے پینے کی اشیاء ان کے پاس ختم ہو گئی ہیں کوئی آپ کو پوچھنے آیا کیا کیا پریشانی ہے ابھی بہت پریشان ہے کوئی لوگ نہیں آئے ہمارے پوچھا کہ ہم اس کے پارٹی کے بندے ہیں کوئی نہیں آتے کیا تو مہتبہ بیٹے کھانے کا بند و بس ہے جا نہیں ہے ابھی بہت پریشان ہے پانی ہے برسات کا پانی ہے ابھی بہت پریشان ہے ہم لوگ ہیں بلکل درست بات ہے بارش کے پانی نے تو ان کی مشکلات کو بڑھایا تھا لیکن اب یہ سہلابی پانی جو ہے ان کے گاؤں کے اطراف میں چاروں اطراف میں موجود ہے اس گاؤں میں آنے کا راستہ نہیں ہے سوائے کشتی کے کیا کچھ ان کو نہیں چاہیے جو اس مشکل میں ہونا چاہیے کھانے پینے کا سامان لیکن کوئی ادارہ نہیں آیا ہے کوئی انجیو بھی اس طرف شاہی ہے ابھی آپ کو اہم خبر دیں سہلاب سے فصلوں کی تباہی پیاز اور ٹیمارٹر درامت کرنے کا فیصلہ ایران افغانستان سے پیاز ٹیمارٹر درامت کرنے کی سمری تیار ہو گئی ہے وزیر تجارت کی زیر اجارت کی زیر صدارت اجلاس میں سبزیوں کی دستیابی کا جائزہ اسی بارے میں مزید جانیں گے بول نیوز کے نمائندے امر حیات سے امر حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے پیاز اور ٹیمارٹر کی درامت کا جی بلکل وزارت پجارت کی جانے سے ایران اور افغانستان سے پیاز اور تماٹر کی جو درامت کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے ایک سمری جو ہے وہ پیار کی جائے گی اور سمری جو ہے وہ استفادی راپتہ کمیٹی کو بیٹی جائے گی منظوری کے لیے کیونکہ ملک در میں سلاب کی جو حالیہ صورتحال ہے اس کی وجہ سے جو اجناس ہیں ان کی قلت کا اندیشہ ہے خرچہ ہے اور کل بھی ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر خزانہ سے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے کلت اور کلت سے زیادہ اندیشہ ہوا تو بھارت سے بھی جو ہے وہ درامت پر غور کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایک اسنشل آئیٹم ہے پیاز اور تماٹر اور جس کی وجہ سے یقین دورپرز کی درامت کے لیے اب جو مختلف ایوی نیوز ہیں وہ کھولے جائیں گے اور اس کے لیے افغانستان اور ایران سے جو ہے وہ تماٹر اور پیاز کی درامت کی جائے گی ٹھیک ہے عمر آمائی ساتھی موجود لے گا ایک اور اہم خبر کی ڈیٹیلز آپ سے لینی ہے بھارت میں ٹریڈ منسٹر تائینات کرنے کے فیصلے پر حکومت کا یوٹرن بھارت میں ٹریڈ منسٹر کی تائیناتی کے فیصلے پر عمل درامت روک دیا گیا عمر کیا وجوہات ہیں کیوں یہ عمل روکا گیا ہے یوٹرن کیوں لیا گیا ہے بلکل جی بھارت کے ساتھ جو تجارت میں وہ دوہزار انیس سے معتل کی گئی تھی اور لیکن جب بزارت میں تجارت میں ٹریڈ منسٹر کی تائیناتی کی تو اس میں بھارت کے لیے بھی کمر زمان کو نئی دیلی میں ٹریڈ منسٹر تائینات کرنے کی منظوری دی گئی تھی اور یہ منظوری جو ہے وہ موجودہ حکومت کے وزیر آدم شہباز شریف نے دی تھی اور اب جو ہے وہ اس پر یوٹرن لے لیا گیا ہے اور بھارت میں ٹریڈ منسٹر کی تائیناتی کے پیسلے پر عمل درامت جو ہے وہ روک دیا گیا ہے اور وزارت خارجہ نے بھارت میں ٹریڈ منسٹر بجوانے کی مقارنسے تجارت مقتلی کے باعث ٹریڈ منسٹر بجوانہ جو ہے وہ دانشمندی نہیں ہوگی یہ حکومتی ذرائق کا کہنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت تجارت میں گنشتر دوڑے حکومت سے تجارت ایک اور اہم خبر آپ کو دیں سپریم کورٹ کا سوشل میڈیا پر کورٹ کی جانب سے کہا گیا ٹویٹر پر سپریم کورٹ سے منصوب جالی اکاؤنٹ چلایا جا رہا ہے اسی بارے میں مزید جانیں گے بول نیوز کے نمائن دے تیب بلوچ سے تیب ترجمان کا مزید کیا کہنا تھا آجی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ترجمان سپریم کورٹ کے ذریعے ایک وزارت جاری کی اور کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے نام سے سوشل میڈیا پر جتنے بھی اکاؤنٹ سے وہ سب کے ساتھ جیلی ہے سوشل میڈیا سوگین کوٹ کا کوئی بھی افیشل ایک آنے 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 ایک آ میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف پول پر